سوینگر کے شہر خاص علاقے میں ہم موجود ہیں اور یہ زین قدر کا علاقہ جہاں پر بالی وڈ کی آنے والی فلم سنگم ریٹرنز کی شوٹنگ ہو رہی ہے اور اس شوٹنگ کے لیے یہاں پر بالی وڈ کے معروف اداکار اجے دیوگن جیگی شراف اور دیگر کئی سینئر اداکار جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور روحت شیٹی کی سربراہی میں یہ فلم جو ہے یہاں پر شوٹ ہو رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کی سنگم ٹو جو کہ بالی وڈ میں سب سے پہلے دوہزار گیارہ میں دیکھنے کو ملی تھی جس کے بعد دوہزار چودہ میں اس کا سیکول ہمیں دیکھنے کو ملا تھا اور اب اس کے سنگم ریٹرنز جو سنگم اگین یا سنگم ٹری بھی آپ کہہ لیجئے کہ شوٹنگ کے لیے روحت شیٹی نے سرینگر کا انتقاب کیا اور سرینگر کے شہر خاص علاقے کے زینق عدل علاقے میں اس کی شوٹنگ کی جا رہی ہے گزشتہ دینوں روحت شیٹی نے جمہو کشمیر کے لیفٹینٹ گورنر منوت سنہا سے بھی ملاقات کی تھی اور اس دوران اگنگوں نے جمہو کشمیر میں بالی وڈ کی واپسی کے تعلق سے کئی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا تھا یہ مناظر ڈاؤن ٹری نگر کے ہیں جہاں پر اس وقت ان اداکاروں کے مدداخوں کی کثیر تعداد جمع ہوئی ہے اور جب یہ سین فلم آیا جا رہا ہے تو ہر ایک کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے چہیتے اداکار کی ایک جلگ دیکھ سکے جمہو کشمیر کے ساتھ بالی وڈ کا ناتہ بہت پرانا رہا ہے کشمیر میں فلموں کی شیٹنگ ساٹھ کی دخائی کے بعد ہی شروع ہو چکی تھی جب بابی فلم بڑے پردے پر ہمیں دیکھنے کو ملی تھی اور اس کے بعد نبے کے دوران جو مسئلہ شورش کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس کے ساتھ ہی بالی وڈ کا رابطہ جمہو کشمیر کے ساتھ منکتہ ہو گیا تھا تاہم اس کے بعد اب جمہو کشمیر میں بالی وڈ کی واپسی خوطی خوی دکھائی دے رہی ہے گزشتہ دنوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ کئی بالی وڈ کی اور ساؤتھ انڈسٹری کی فلموں کی شیٹنگ یہاں پر کی گئی جس میں کئی ویب شیریز بھی شامل ہیں اور اب بالی وڈ کی اتنی سب سے بڑے بینر تلے کہلائی جانے والی اس فلم کی شیٹنگ کے لیے شہر خاص کا انتخاب کرنا کہیں نہ کہیں یہ خوشگوار معقول کی جانب توجہ تو مبزول کروا رہا ہے اور ساتھ ہی اس بات کا بھی اندیا دے رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ہمیں مزید اسی طرح کی فلمیں یہاں پر فلماتے کوئے دکھائی دے سکتی ہیں